سوڈرشن گپتہ راجوالہ پر کانگریس نیتا جیتو پڑواری سنجد شکلہ سمیت کئی کانگریسی نیتا بھرنے کے لئے پہنچے ہیں یہ دو تصفیریں آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں دراصل کل نرین سنگھ تومر کے جنم دن کے موقع پر بی جی پی نیتا سوڈرشن گپتہ نے ناکیبل سیلیبریشن کیا بلکہ بھاری بھیڑ بھی جوٹھا لی یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا جم کر مخول اڑا اور سے لوگ ماسک بھی چہرے پر نہیں لگایا ہوئے تھے اور اسی کے ویرود میں اب کانگریس پردرشن پر اتار ہو ہے راجوالہ چوراہے پر بغیر پرمیشن کے ہی کانگریس نیتا پردرشن کرنے پہنچ گئے ہیں حالانکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال ضرور یہاں پر رکھا جا رہا ہے لیکن یہاں پر پردرشن کی اجازت نہیں ہے ارون درویدی ان دور سے ہمارے ساتھ چھوڑ رہا ہے اندو ارون کل کا پردرشن اور اس کے بعد آج کا پردرشن ابھی کیا استثیتی ہے راجوالہ میں پردرشن ختم ہو گیا ہے یا جاری ہے کانگریس کا ملکہ دیکھیں راجوالہ کی دیوی اہلیا پردرشن ابھی جاری ہے پور مانتی کانگریس کے کارکاری پیدیس ادھیک جیتو پٹواری ویدھائک ویسال پٹیل ویدھائک سنجائی سکلا اور سہر ادھیک چھے وینائی واقلی وال چار لوگ یا سوشل ڈسٹینسنگ کا پالنگ کرتے ہوئے ابھی بھی دھرنا پر ویٹھے ہوئے ہیں حالانکہ پردرشن کے ادھیکاری پولیس کے ادھیکاری ان سے ملنے آئے تھے ان کو منانے آئے تھے لیکن وہ باپس لوٹ چکے ہیں اور ابھی بھی دھرنا جاری ہے جیتو پٹواری جی کب تک رہے گا ہے دھرنا جاری بس ہم نے سانکیتک دھرنا تھا دو گھنٹے کا ہمارے ہو گئے ہم اٹھے اور کوئی پردرشن کے دیشا نردیش کے ویرود نہیں کیا گیا ہم تو اندور شہر کی جنتہ کا جن جاگرن کہ ہم سب اب شوشل ڈیسٹنسنگ کا پالن کریں سرکار نے کہا کہ تمہیں جینا ہو تو جی لو مرنا ہو تو مرنا ہو ہاتھ اوچھے گھر دی ہیں تو یہ اکچھم سرکار اب جنتہ کی رکھا نہیں کر سکتی پر سارسل سے آپ کی بات ہوئی کیا وہ سدرشن گپتہ پر کاربائی کرنے یا ماماری ایکٹ میں معاملہ درج کرنے پر راجی ہوئے کیا مانگے آپ کی سدرشن گپتہ ایشو نہیں ہے ایشو ہے کہ لوگوں نے لوٹ پارٹ کی اس کا مطلب ہے لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے تو سرکار جاگے راشن کی ویوستہ کرے یہ گریبوں کے ساتھ انیاء ہو رہا ہے جہاں تک پرشاشن سدرشن گپتہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتا اس کو چھوٹ ہے انہیں اپائر کر لی دھنیواز جاگنا چاہیے پرشاشن نے تو راشن بند کر دیا جو پھری باتتے تھے ہاں تو جب پرشاشن نے بند کر دیا اور وہ سرکاری راشن پھر بھی بات رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ پرشاشن کے کام کرنے کے طریقے میں بھید بھاؤ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو عام آدمی کے لیے کانون الگ ہے اور بی جے پی کے کاری کرتا اور نیتاؤں کے لیے الگ ہے اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی اکچھا میں ہے اور شیوراہ سنگھ جی کے پیول مکھی منتری نہیں ہے ہاتھ اوچھے کر دیا انہیں کہ میں نہیں سمال سکتا یہ اس سے یہ باتوں سے یہ سمجھے اور ایسا ہو رہا اور اس کے آگے ہیں سمبیٹھا ہے کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کورونا کا ہوت سپوٹ اندور بنا ہوگا ہے ریڈ چون میں ہے نیتاؤں کو سائیم برتنے کی ضرورت ہے زیادہ ایتیات برتنے کی ضرورت ہے اس طرح کے دھنے پر درسل لگاتار کانگریس بھی کر رہی ہے بی جے پی بھی کر رہی ہے نہیں ہم درنا پردشن نہیں کر رہے یہ مون ایک جن جاگرن ہے ہم ہر وہ کام کریں گے جو پرشاشن کے نردیشوں کے انسار ہوگا چار لوگ پانچ لوگ ایک جگہ ہو سکتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ سے ہم چار ہیں پانچ نہیں ہوگا اور سوشل ڈسٹنسنگ سے رہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جنتہ کو جاگروپ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس شاشن پرشاشن سرکار کے بھروسے نہیں رہنا ہے خود کو جینا ہے تو سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنا یہ جن جاگرن ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں تو اب یہ دھرنا آپ سواپت کرنے والے ہیں ہاں دو گھنٹے کا تھا گیارہ سے ایک کرو تو جیتو پٹواری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو گھنٹے کا اس آنکیتک دھرنا تھا اور اب وہ اس کو سواپت کرنے والے ہیں ساسن پر ساسن کے ان کی بات ہو گئی ساتھ ہی وہ اندور میں جس طرح کی کورونا کے حالات ہیں اسے جنتہ کو جاگروپ کرنا چاہتے ہیں اور ساسن پر ساسن کو چھتانا چاہتے ہیں بھی چاہ رہے ہیں کہ جو راسن کی بیوستہ ہے اس کو سوچاری دھنگ سے چلائے جائے اگر وہ پوری نہیں ہوتی ہے تو یہ دھرناب ختم مانا جائے یا پھر اس کے بعد بھی کوئی دوبارہ پردرشن کے لیے آئے گی کانگریس آگے جو جس طرح کی ان کی مانگے تھی پر ساسن نے دیکھتر مانگ لیا انہوں نے کہا ہے کہ جو ایف آئی آر تھی سوڈرسن گرپتہ کی خلاب وہ پرساسن نے کر دی ہے اور ان کی یہ مانگتی لیکن دوسری جو اور ہے کہ انہیں اندور میں جس طرح کی جن جاگ رکھتا ہے اس کو لے کر کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ ماسک پچیس لاکھ ماسک اندور میں باٹے گی اس کے علاوہ لوگوں کو جاگ رکھ کرے گی کورونا کا سنکٹ کال ہے ایسے میں کانگریس کسی طرح کی کوئی راجنیتی نہیں کر رہی اور کسی طرح کی دھرنے پردرسن اندول نہیں ہو رہے ہیں نیتاؤں کو سہیم برتنے کی ضرورت ہے اور یہی کارن ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھے زیادہ احتیاط برتے ہیں ماسک کا پالن کریں سوچل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں کیونکہ اندور میں سب سے زیادہ کورونا کا سنکٹ مڑے ہیں اور ایسے میں اندور کو زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بات نیتاؤں کو سمجھنا ہوگا انہیں سہیم برتنے ہوگا اپنی راجنیتی کی دیئے لوگوں کی جان جکھ میں نہیں ڈالنی ہوگی کل سیلیبریشن میں لوگوں کو جھٹا لیا گیا تھا تو آج بھی راجبارہ پر پرمیشن نہیں تھی بیٹنے کی دھرنا کی سانکتک دھرنا بھلے ہی ہو بلکل دیکھئے کانون اور نیام کانون جو بھی ہوگا وہ اپنا کام کرے گا کیونکہ یہاں پر جو یہاں پر دھرنا کانگریس کے نیتا دے رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی پرمیشن نہیں لی ہے انہوں نے بھی بینا پرمیشن کیونکہ یہاں پر دھرنا دیا ہے اس میں پولیس و پرساسان ہے وہ اپنی کاروائی بلکل کرے گا ان پر بھی کاروائی کی جائے گی ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا راجنیتہ ہے اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے اس طرح سے جنتہ کی جان جوکھم میں ڈالتے ہیں لوگوں کو سنکٹ میں ڈالتے ہیں کورونا کا سنکرون کال ہے تمام میڈیا اکھٹا ہوا کارکرتہ اکھٹے ہوئے اور ایک طرح سے کورونا سنکرون فیلنے کا خطرہ بھی یہاں پر بڑا ہے اس لئے پولیس و جو پرساسان وہ ان پر کاروائی ضرور اپنی طرف سے کرے گا ایسا مانا جا رہا ہے لیکن اب آگے دیکھنا ہوگا کیا کاروائی ان پر ہوتی ہے بھی بڑا سوال برکل شکریہ ارون آپ کا پوری جانکاری کے لیے تو راجوارہ پر دھرنا پردرشن سانکیتک دھرنا حالا کی جیتو پٹواری بتا رہے تھے اور اب وہ دھرنا بھی ختم ہونے جا رہا لیکن اس کی کوئی پرمیشن پرشاسن سے تھی نہیں آئے بڑھتے ہیں ادھر سیم شیوراج کا راحل گاندھی پر نشانہ ٹوٹ کر انہوں نے نشانہ سادھا راحل جی آپ کورونا واریئز کا اتصاہ نہیں بڑھا سکتے تو انہیں غلط پرچار بھی اس پر مت کریے آپ کو دیش کئی بار نکار چکا ہے یہ پینترے کام نہیں آئیں گے یہ کہنا ہے سیم شیوراج سنگھ چوہان کا ٹوٹ کر انہوں نے راحل گاندھی کا جواب دیا ہے شیوراج سنگھ چوہان نے یہ بھی لکھا کہ آپ کے پاس دیش کا کورونا ریکووری ڈیٹا نہیں ہے میں ریکووری ڈیٹا اپلبد کروا رہا ہوں تو دراصل سیم شیوراج سنگھ چوہان نے راحل گاندھی پر نشانہ سادھ آئے ٹوٹ کے ذریعے شیوراج کہہ رہے کہ راحل جی آپ کورونا واریئرز کا اتصاہ نہیں بڑھا سکتے تو انہیں غلط پرچار بھی مت کریے انوراک شیرواز تو ہمارے ساتھ چھڑ گئے انوراک کورونا پر لگاتا راحل گاندھی سرکار کو کیندر کو راجیوں کو گھیرتے رہے ہیں جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہیں اور اب اس کا جواب مدی پردیش کے سی ایم کی طرف سے ملا ہے بلکل راحل گاندھی دیش میں پیلتے کورونا کے معاملے کو لے کر بی جے پی سرکار کو گھیرتے رہے ہیں اور ان کا ایک ٹوئٹ ان دنوں چرچہ میں جس جرئیے انہوں نے ایک گراف بتایا تھا اور انہوں نے اس بات بھی اللے کیا تھا کہ بار بار ایک بات کو الگ طریقے بتا بات راحل گاندھی پر لگایا ہے کہ بار 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 سکتے تو ان کے لئے گلت پر نہ کریں اس کے علاوہ شیبرا ریکووری ڈاٹا ہے اور راحل گاندھی کو مہیا کرا سکتے ہیں شیبرا سنگھ چوہان نے راحل گاندھی کو آڑے ہاتھوں لینے کا شیبرا سنگھ چوہان نے جواب کے طور پر ضرور اپلبد کرا ہوگا شکریہ نورا آپ کا اس جان کاری کے لئے اگر مرد سیم شیبرا سنگھ کے آج کئی کار اکرم ہیں سیم محلہ سو ساہتہ سموہوں سے بھی آج چرچہ کرنے والے اس کے علاوہ کار اکرم کا فیس بک پر بھی لائد پر سارن ہوگا دوپہر تین بجے چرچہ کریں گے محلہ منتری شیبرا سنگھ چوہان سیم محلہ سو سموہوں سے بھی بات کرنے والے ہیں کاریب تین بجے یہ چرچہ ہوگی ساتھی فیس بک کے زریعے اس کا لائد پر بھی ہوگا پر حال وقت ایک چھوٹے سے بل سے اہم خبر راج سوا چناؤ کو لیکر گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ویدھان سوا سچی والے درائیور مین گیٹ کے باہر رہیں گے انیس جون کو راج سبح کا چناؤ ہونا ہے اس کے مدد نظر یہ گائیڈ لائنز ہیں اور چونکہ کرونا سنکرمن کا دور ہے اس لحاظ سے تمام احتیاط برتا جائے گا جس کے ذریعے یہ صاف ہو جائے گا کہ کس کس سم پرک میں آئے ہیں حال فلال تھرمل سکریننگ بھی سبھی ودھائکوں کی کی جائے اور جو ودھائکوں کی انیجی سہائک ڈرائیور ہوں گے وہ مین گیٹ کے باہر ہی رہے خبر بوپاس اپچناؤ کی تیاری میں کانگریز جڑ گئی اپچناؤ کو لے کر اہم بیٹھک کرے گی کانگریز پندرہ سولہ اور سترہ جون کو کانگریز کی بیٹھکیں ہونے جا رہے ہیں سترہ جون کو کانگریز ودھائک دل کی بیٹھک ہوگی راج سبھا چناؤ کو لے کر اس بیٹھک میں میتھمون رنیتی بنے گی پی سی سی چیف کمل ناؤ یہ بیٹھک لے سکتے ہیں تو اب کانگریز میں بھی اپ چناؤ کے مدن نظر بیٹھک وں بھی آرث ساہتہ راشی کے چیک وطرت کیے تو دتیا دورے پر ہیں کٹر نروت مشورا اس دوران انہوں نے راج گھاٹ کولونی مہادی پارک میں پودھار اپن کیا پرواسی مزدوروں کو پنجین گارڈ باٹے بلکہ سنبھل یوجنہ کے اتگراہیوں کو آرث ساہتہ راشی کے چیک خبص آگر سے جہاں بزرگ کو لاکھوں کا چونہ لگایا گیا ہے یوک نے بزرگ کے تھیلے سے رقم نکال لی ایک لاکھ چالیس ہزار روپے لے کر یوک فرار ہو گیا دراصل بینک میں روپے جمع کرنے گیا تھا ایک بزرگ اسی دوران اس کے ساتھ یہ دھوکہ دھڑی ہوئی سی سی ٹی وی میں پوری گھٹنا قید ہو گئی ہے راحت گر سنٹرل بینک کا یہ معاملہ بتا جا رہا ہے معاملے کی جانچ میں پولس جھڑ گئی ہے لال گھیرے میں دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پر ایک بزرگ کے پیسے نکال لیے گا یوک وہاں سے فرار ہو گیا ساگر کے راحت گر کا یہ معاملہ ہے بزرگ کو لاکھوں کا چونہ لگا دیا گیا ایک لاکھ چالیس ہزار روپے لے کر یوک فرار ہو گیا دراصل جو بزرگ ہے وہ بینک میں روپے جمع کرنے گیا تھا اسی دوران یہ پورا واق کیا خبر رائسین سے جہاں نائب تحصیل دار نے جوتیاں سینٹائز کرائی ہیں سوشل میڈیا پر ان کی یہ تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں دراصل ڈرائیور سے میڈم نے اپنی جوتیاں سینٹائز کرائیں شیوانگی خرے رائسین کی نائب تحصیل دار یہ تصویریں دیکھئے آپ اور شہڑول سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں مٹی خدان دھسنے سے پانچ گرامینوں کی موت ہو گئی ہے دس لوگوں کے ملوے میں دبے ہونے کی آشنگ کا ظاہر کی جارے وہیں رات اور بچا کار جاری ہے چوہی مٹی خدان میں خدائی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا خبر ہے جہاں مٹی کی خدان دھسنے سے پانچ گرامینوں کی موت ہو گئی جبکہ دس لوگوں کے ملوے میں دبے ہونے کی آشنگ کا ظاہر کی جارہی ہے پرتیق بیعدی دردنا خادثہ ہوا ہے یہ پانچ لوگوں کی موت بھی مزدور دبے ہوئے ہیں کیا اس خدان میں بیشک ابھی دس مزدور کے فسے ہونے کی آشنگ کی گئی ہے چونکہ پانی بہت تیز گر رہا ہے پرشان اس لحاظ سے رہات کار میں تھوڑا بھلم ہو رہا چونکہ چونکہ چھوئی خدان ہے اس لئے میٹی بھی لگاتار بھسک رہی اور تیز بارش کی کاران ریس کی کام میں تھوڑی دکھتے یہاں پریشانی آ رہی ہیں حال پانچ گرامیڑوں کی موت کی پشتی یہاں پر ہو گئی ہے چھے گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں گھوں میں بتا رہا تھا یہ یوک اور اس کے بعد ٹرانسفورمر کے پول پر جا چڑھا آزاد نگر تھانہ علاقے کے شانتی نگر کا معاملہ ہے بعد میں ٹرانسفورمر سے یوک نیچے کود گیا جب اسے اتارنے کی کوشش ہو رہی تھی ادھر مدد پردیش کے پور مسیم کمل نات نے آنے والے سودے کی سرکار بنے جنت اس کے لئے تیار ہے اپ چناؤ میں دھوکے کو مدد بنایا جائے گا شیورا سنگھ چوہان کے قطعت وائرل آڈیو پر بولتے وے انہوں نے کہا کہ گلتی سے صحیح شیورا سنگھ نے سچ بول دیا ہے پہلے کہتے تھے کہ کانگریز کی اندرونی اٹھا پٹک اس کے لئے ذمہ دار ہے جبکہ پیم موڈی کے کہنے پر کانگریز کی سرکار گرائی گئی ملنات میرے ساتھ سر اپچناؤ ہونے والے بھاچپا کی کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جوتی رادیت سندھیا کا کانگریز سے بھاچپا نے جانے کا جو معاملہ ہے اسے چناؤوی مددہ بنائیں گے اور سو فی چیدی چوبی چو چو چیتے جیت رہے ہیں دھوکے کا سودہ کا مددہ بنے گا یہ اچھا ہے آم مددہ 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 پیدیش کی جس کی اوپر مجھے پورا بشواس ہے سیدھی سادھی ہے بولی بالی ہے پر مرخ نہیں ہے سودہ کی سرکار بنے کیا مددہ پیدیش کی مددہ تا اسے سوئی کار کرنے کو تیار ہے یہ مددہ بنے گا سر تو کانگریس کی کیا رنیتی رہے گی پی کے بارے ملاقات بھی ہوئی پی کے سے تو کیا رنیتی کانگریس کی رہے گی یا شیوراج سنگھ جو ہان نے جو کلپ شرائی ہے جس میں کہا ہے کہ ہم نے پکیندر کہنے پہ سرکار گرائی آپ بھی مددہ بنائیں گے کہیں نہ کہیں بہت گلتی سے شیوراج سچ بول دیتے تو یہ انہوں نے کہ سچ ان کے موہ سے نکل آیا پتہ نہیں جان بوجھ کے سلچ برا یا گلتی سے سچ بول دیا کہ ہم نے سرکار گرائی پہلے آگے اب کیا کہیں کہ کون سا جھوٹ ان کا پھر سے نکل آئے گا یہ سامنے آئے گا سر راجے سب چھناو ہے تین میں سے کتری سیٹے جیت رہے ہیں اب ہم جیتنی تو دو چاہیے پر ایک تو پکی ہے سر ایک انتیم سوال کرونا باہر جا رہا ہے بھوپال میں دو دن لوگ ڈاؤن کی کہا سٹر ڈ اور سنڈ لوگ ڈاؤن رہے گا سرکار کرونا میں کیا پردیش کسی چیز پر کنٹرول لارہی ہے کیون شراب کی کنٹرول لارہی آج شراب کی دکانوں کو چلانے میں لگی ہے آج کیا کسانوں کی پیڑا کی کنٹرول میں کیا نوجوان بیروزگار کنٹرول میں چھوٹے ویپاری کی سمسیہ کنٹرول میں مزدور کی سمسیہ کنٹرول میں میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کنٹرول میں کیا ہے کی بڑے ٹھیکے دار مافیا اس پرکار کی چیزیں آج ان کے کنٹرول میں ہیں تو کمالنات صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اور آج سرکار یعنی بھاچپا سرکار کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں کیمرمن پرلات کے ساتھ جو مکہ منطری نے قبول لیا ہے انہی کو مدہ بنایا جائے گا یہ کہہ رہے ہیں کمالنات برحال بلیٹن میں بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتا موسیقی